حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا یہ جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا یہ جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا چاک بیلی دے رہنا لے ہو اس درتی نال وسنیک جنہیں دوست آئے نے چاہ دور تو آئے نے نزدیک تو آئے نے میں توڑی داد بھی یاد رکھا گا صحیح والدہ کا اپنا سفر جو میں کرنا ہے توڑی محبتان دی نظر کرنا ہے کشیر یزید نجس ہے تم نجس سے بچو لوگو میں پھر پڑھتا ہوں یزید نجس ہے تم نجس سے بچو لوگو ایما کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا ایما کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا اب حاضری کا ایک شر ان کا اور ایک شر ان کا ہے میں حسین پڑھ رہا ہوں حسین و حسین سے پڑھ کر کوئی نواب نہیں کتنے کمال کی بات ہے اللہ نے بی بی زہرہ پاپ کو بیٹے بھی دو دی ہیں اور آپ کو ہاتھ بھی دو دی ہیں ایک حسین کے لیے ایک حسین کے لیے جب میں کہوں حسین و حسین تو پھر ہاتھ اٹھائیے گا حسین سے پڑھ کر کوئی نواب نہیں کوئی بھی علم کے برابر نواب نہ کرنا کوئی بھی علم کے برابر نواب نہ کرنا حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا آج محفل سجیئے آج محفل سجیئے دوستانے اس حال سواب آستی اچھا اگر بڑے مرشدہ ارس لگے دو دن دا ارس ہو یا تین دن دا ارس ہوئے چوتھے دن مرید پہنچے ارس موک جائے پیر صاحب کہنے کے تو آج جائیں مرشدہ موک جائے چوتھے دن آہ کھڑتے ہیں ارس لگے ہو یا آج آج ہو اگر ہو زلدہ تو کر لو حسین کی باتیں اگر ہو زلدہ تو کر لو حسین کی باتیں اگر نہ ہشر میں مو پے نکاب نہ کرنا اگر نہ ہشر میں مو پے نکاب نہ کرنا اگر نہ ہشر میں مو پے نکاب نہ کرنا آپ تو آپ کے فیدے کی بات ہوگی کہا فرشتوں سے حاکم خدا نے یوم جزا جو ہے حسین کے ان کا حساب نہ کرنا جو ہے حسین کے ان کا حساب نہ کرنا کہا فرشتوں سے حاکم خدا نے یوم جزا جو ہے حسین کے ان کا حساب نہ کرنا حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا یہ حسین پڑھ رہا ہوں اس کے بعد آپ میرے دامن میں پانچ اشار ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ کا مطلب پانچ ہے میں نے پانچ تن کی نسبت سے اب آپ کے سامنے پانچ اشار کا مہمان ہوں غور سے سنیئے درہا کیندن نبی سارے کیندن ولی سارے جب جدو کربلا دی جنگ ختم ہوئی نا تے نبی بھی واپس جا رہے تھا تے ولی بھی جا رہے تھا عالم تخیل اے شاعر نے پوچھا اے جنگ جڑی مقی ہے ایک پاس حسین سی ایک پاس یزید سی تسی تے فیصلہ کرو نا کون جیتے ہیں منصف بڑھ کے گل کرو تے نبیان تے ولیان نے گل کری تیرے انگ انگ بھی چوسو بھالا نکلے سمجھیں میں حسین نہیں ہوں کیندن نبی سارے کیندن ولی سارے بازی حسین لے گیا سامنے لٹایا سب سہارت چین نے بنی آلیں اکھاں اتے پٹیاں حسین نے بچڑے کوہائی جاندہ جوک لٹائی جاندہ دکھ سارے آپ سے گیا کیندن نبی سارے کیندن ولی سارے میں حسین پڑ چکا ایک شیر اس کے بڑے بھائی کا پڑتا ہوں کون کون حسن سننے کے لئے بیتاب ہے کونین میں جو ناکشائے سلطان زمن ہے کونین میں جو ناکشائے سلطان زمن ہے وہ مولا حسن مولا حسن مولا حسن ہے وہ مولا حسن مولا حسن مولا حسن ہے وہ مولا حسن مولا حسن مولا حسن ہے آپ کی طرف بھی یہ رواج ہوگا ہماری طرف بھی ایسا ہی ہے کہ جب کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی پگڑی جو ہے اس کی جو دستار ہے وہ ہمیشہ بڑے بھائی کے سر پر رکھی جاتی ہے یہ ہے یہ ہے علی کا بڑا بیٹا حسین کا بڑا بھائی ہے جو وار سے امامہ اسنا میں شکن ہے جو وار سے امامہ اسنا میں شکن ہے وہ مولا حسن مولا حسن ہے وہ مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن ہے مولا حسن مولا حسن ہے اب آپ کے چیرے ایک بتاتے ہیں کہ آپ حسن کا ایک شیر اور بڑے غور سے سنیں گے ہیں تو وہ صحابی لیکن اکثر جبریل اس صحابی کی شکل میں حضور کے سامنے آیا کرتے تھے بیٹھے ہیں مولا حسن کھیلتے ہوئے آئے اکثر وہ جب صحابی آتا تھا تو وہ اپنے باغ سے فروٹ لے آتا تھا جیب میں ڈال لیتا تھا مولا حسن اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور اس کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے فروٹ نکال لیتے اور کھاتے تھے لیکن جب جو جیب حسنی بیٹی ہے یہ جبریل تھے لیکن شکل اس کی تھی جو باغ سے فروٹ لاتا تھا تو آپ چھلانگیں لگا کے اس کی گود میں بیٹھتے کبھی مٹ جاتے اور اس کی تلاشی لیتے فروٹ کی اس ذات کے عصاف فلاکے سے بیان ہوں اس ذات کے عصاف فلاکے سے بیان ہوں جبریل کی جو گود میں مصروف مگن ہے وہ مولا حسن مولا حسن ہے وہ مولا حسن مولا حسن مولا حسن ہے میں نے مولا حسن پڑھا میں نے حسین پڑھا میں نے سیدہ پاک کو پڑھا میں نے ابو طالب کو پڑھا میں نے امہ حلیمہ کو پڑھا میں نے بی بی آمنہ کو پڑھا میں نے شہر کی بارگاہ میں دو حاضریاں پیش کی میں نے دروازے سے شروع کیا حامد اس سے پہلے پیش کی اب میں قریب آگیا میں پڑھ رہا ہوں دو کلام ہیں جو اہل خانہ کی فرمیش ہے اس سے گزرتا ہوا ایکشی شدرے کا پڑھ کی جاتا ہوں